بسم اللہ الرحمن الرحیم پھونک سے شوہر کو اپنے قابو میں کریں خواتین صرف اکیس مرتبہ یہ چھوٹا سا ایک لفظ پر لیں اور اپنے شوہر کو تصور میں لاکر دم کر دیں یا پھوک مار دیں انشاءاللہ تعالی آپ کا شوہر آپ کی مٹھی میں ہوگا معزیز خواتینوں حضرات آج کا وظیفہ خاص ان خواتین کے لیے ہے جن کے شوہر انہیں بلا وجہ تنگ کرتے ہیں انہیں بعد بعد پر طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں ان کے حقوق آدھا نہیں کرتے یا وہ شوہر جو کہ اپنی بہنوں اور ماں کی باتوں میں آ کر بلا وجہ اپنی بیوی سے لڑتے ہیں ظلموں زیادتی کرتے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کے لیے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے شوہر سے اپنی ہر جائز بات بنوانے کے لیے آج میں خواتین کو بہت ہی مجردی وظیفہ بتاؤں گا پیارے دوستوں مجھے روز بہت سی بہنوں کے بیٹیوں کے ماں کے فون آتے ہیں وہ رو رو کر کہتی ہیں کہ میرا شوہر بلا وجہ مجھ سے لڑتا ہے وہ باہر کسی دوسری لڑکی کو پسند کرتا ہے یا اس نے مجھے بتائی بغیر دوسری شادی کر لی ہے کچھ کہتی ہیں کہ میرا شوہر اپنی بہنوں اور ماں کی باتوں میں آ کر مجھے میرے مائکے میں چھوڑ گیا ہے تو میاں بیوی کے درمیان اختلافات کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرد ہے خواتین شوہر کے لیے اس وظیفے کو کر سکتی ہیں اور شوہر بیویوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتی ہیں بہت ہی آسان ترین عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے اس کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑنا ہے اور اپنے شوہر کی پشت پر پھوک مال دینی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اول آخر ایک ایک مرتبہ درودِ ابراہیم ضرور پڑنا ہے اور درمیان میں اکیس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا شہیدو یا شہیدو اکیس مرتبہ پڑنا ہے اور اپنے شوہر کی پشت پر دم کر دینا ہے پھوک مار دینی ہے اگر آپ کا شوہر آپ کے قریب نہیں یا وہ بیرون ملک کاروبار کے لیے گیا ہوا ہے تو آپ نے اس کا تصور کر کے اس پر پھوک مار دینی ہے اور کم از کم اکیس دن تک لگاتار اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ پہلے ہی دن یہ عمل اپنا اثر دکھا دے گا لیکن اگر آپ اکیس دن مکمل کر لیتی ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے آئندہ کوئی بھی شیطان میاں بیوی کے درمیان رئی جگرہ پیدا نہیں کروا سکے گا حاسدین کے حسد سے آپ کا رشتہ ہمیشہ محفوظ رہے گا پیارے بھائیوں اور پیارے بہنوں یاد رکھیں میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے مبارک ترین رشتہ ہے ایک عورت کو اللہ پاک جب بیوی بناتے ہیں تو اللہ پاک اسے بہت سے عظیم نشتوں سے نوازتے ہیں یعنی ایک لڑکی پہلے بیٹی ہوتی ہے کسی کی بہن ہوتی ہے پھر جب وہ کسی کی بیوی بن جائے تو اللہ پاک اس کو ایسا شرف عطا کرتے ہیں کہ وہ کسی کی بھاپی بن جاتی ہے کسی کی نند بن جاتی ہے کسی کی جٹھانی بن جاتی ہے اور کسی کی بہو بن جاتی ہے اور شادی کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ کسی کی ماں بھی بن جاتی ہے میرے پیارے دوستو عورتوں کی عزت کریں اپنی بہنوں بیٹیوں اور ماں سے بھی کہتا ہوں کہ شوہر مزاجی خدا ہے اپنے شوہروں کی بھی عزت کریں جب خواتین اپنے مائکے میں جائیں تو اپنے شوہر کی عزت بنائیں اور جو شوہر ہیں وہ اپنے ماں باپ بہن بائیوں میں اپنی بیوی کی عزت بنائیں اس سے آپ کا رشتہ انشاءاللہ تعالی اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ کوئی بھی شیطان کوئی بھی فسادی آپ کے رشتے کو ذرا سا بھی ہلا نہیں سکے گا میرے پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا آپ اسے خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی کریں اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ انہا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ